بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فائیو کلاس آپ سب بچے اسلامیت کی بک پر نمبر فورٹی ٹو اپن کر لیں جی آج ہم پڑھیں گے سبق مساقی مدینہ مساقی مدینہ کا مطلب معاہدہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو مدینہ میں قبائل جو آباد تھے وہ یہودیوں کے علاوہ آس اور حجرت بھی تھے ان آس اور حجرت کا جو پیشہ تھا وہ ذراحت تھا جبکہ یہودیوں کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا آس اور حجرت کا پیشہ ذراحت ہونے کی وجہ سے ان کا گزارہ کرنا بڑا مشکل تھا اور یہ دونوں قبیلے آپس میں رڑتے جگڑتے رہتے تھے جس کی وجہ سے بہت مالی طور پر کمزور تھے ادھر سے جو یہودی تھے ان کا پیشہ جو تھا وہ تجارت ہونے کی وجہ سے وہ بہت مالدار تھے اور وہ کیا کرتے تھے کہ آس اور حجرت کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں جو قرد جو تھا وہ سعود پر دیتے تھے اور انہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجبوراً یہودیوں سے بہاری سعود پر قرد لینا پڑتا تھا ٹھیک ہے حضرت حجرت کی قبیل نے اسلام قبول کر لیا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی آمد کے بعد ان کی آپس میں لڑائی بھی ختم ہو گئی اور ان میں محبت کا رشتہ قائم ہو گیا دونوں قبیلوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو اپنا بھائی بھائی وہ اپنا بھائی بنا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کو مدینہ میں جو ایک معاشی اور شیاسی برتری حاصل تھی انہیں لگ رہا تھا کہ اب وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اب مسلمان جو تھے ان کی ایک جو طاقتور قوم بن جائیں گے اس لئے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشے کرنے لگے ان کی کوشی یہ تھی کہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ختم کر کے دوبارہ ان پر برتری حاصل کرنے ادھر کفار مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے انہوں نے بھی سوچا وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ میرا مسکون سریں اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور جنگی چیاری کرتے رہتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اندرونی اور بنونی حالات کے جائزہ لیا تو آئندہ خطرات کچھ سے مقابلہ کرنے کے لئے مدینے کے تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ تحفرمایا جسے مساکہ مدینہ کہا گیا ہے مساکہ مدینہ کی کچھ شراط ہیں نمبر بان یہ کہ مسلمان اور یہودی دونوں کو مذہبی ازادی اثر ہونی چاہیے دونوں ایک دوسرے کے مذہب کی عبادات ایک دوسرے کے مذہبی رسومات میں مداخرت نہیں کریں گے نمبر دو جو طاقت معاہدے کے کسی بھی فریق کسی بھی فریق یا گروہ سے جنگ کرے گی تو اس کے خلاف سب تعمل کریں گی یعنی کہ اگر مسلمانوں کی خلاف کوئی کفار مکہ یا کوئی اور جو ملک جنگ کرے گا تو یہود بھی ان کا ساتھ مسلمانوں کا دیں گے نمبر تین پہ مسلمان اور یہودی آپس میں میل جل اور اچھا برطاؤ کریں گے مسلمان کی مدد کی جائے گی کوئی بھی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے اور مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اگر فریقین میں کوئی جگرہ پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے یہ وہ مساکہ مدینہ ہیں یہ وہ معاہدہ ہیں جو مدینہ میں تیپ آیا اور اس کی اثرات کیا ہیں اب ہم وہ پڑھیں گے اثرات اس کی یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سر قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ جو معاہدہ مذہبی ملکی اور شیاسی لحاظ سے بہت بڑا اہم تباہ ثابت ہوا اور بعد بعد کے حالات میں یہ بات ثابت کر دی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فسادہ کیا ہے اسے اہل اسلام میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا ہے اسی معاہدے کے ذریعے حقیقت میں ایک بقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام کا آغاز ہوا جس میں مرکزی اور فیصلہ کو نہیسیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی اس طرح حکمت کے ساتھ اور پر امن طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکمِ الٰہی جاری کرنے کا راستہ ہمار کیا اب ہم اس کی مشک کریں گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساکہ مدینہ کا جو درود جواب پر ایک دہرہ لگائیں درود جواب پر دہرہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین جواب اپشن ہیں ان میں سے ایک صحیح ہے اس پہ آپ سرکل لگائیں گے نمبر وانی ہے کہ مساکہ مدینہ کا کیا مطلب ہے صلح معاہدہ یا بائیکار جی صلح کا مساکہ مطلب ہے معاہدہ اس کو آپ سر بے کو سرکل کریں گے نمبر دو پہ ہے عوص اور خزر جکہ کبھی پیشہ کیا تھا زراعت تھا تیارت تھا اگلہ بانی تھا جی زراعت تھا اس کو آپ سرکل کریں گے نمبر تین میں عوص اور خزر جکہ کبھائل اپنے عضویات پوری کرنے کے لئے کرز رہتے تھے ایسائیوں سے یہودیوں سے یا ہندووں سے یہودیوں سے بے کو سرکل کریں گے مدینہ کے تمام گروہوں میں تہپانے والا معاہدہ کلایا مساکہ مدینہ مساکہ مدینہ کو سرکل کریں گے مساکہ مدینہ کے مطابق تمام جگنوں کا فیصلہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی یا مسلمان جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سرکل کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو پاپی اسلامیت کی مضیود ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے اسلامیت پاپی میں انوان لکھنا ہے مساکہ مدینہ پھر آپ نے لکھنا ہے مشکل الفاظ پھر آپ نے لکھنا ہے مشکل الفاظ میں ہجرت قبیلے مالدار ارام و سکون بدترین مداخلت اندیشہ اور پھر ادھر لکھنا ہے قبائل پیشہ سازشیں بیرونی فریق جگڑا فریقین ٹھیک ہے یہ مشکل الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو مشکل سوالات کروائیں گے ابھی آپ نے ریڈنگ اپنی سبقی پڑھائی پی نمبر فوٹی ٹو فوٹی ٹری اور ساتھ یہ کاپی کا کام اپنے گھر سے گھر سے کرنا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم برامت اللہ و برکاتہ